یعنی کی ماتا نے کہا ہنمائن تمہاری پوچھ نہیں جلی ہنمائن بھی سے پوچھا لنک جلا کے جلی بھی نہیں ہنمنت وچت ہے پوچھ تمہاری کون سا جادو راجیس بھرا ہاں سے پوچھتی ہیں مثل اس دولاری ہنمائن بھی بھولے باتا اور کوئی جادو نہیں بولے کپی ہی راگھو آگے ہیں ہردہ میں آگے رام جی ہیں اور پیچھے پوچھ رہ سے ہے بھاری وانر کو بھلا پوچھتا کون شری رام کے پیچھے ہے پوچھ ہماری آگے رام جی ہیں پیچھے ہماری پوچھ ہے رام جی کے پیچھے ہی تو ہماری پوچھ ہے نہیں تو کون پوچھتا تو انگت جی سے راون نے یہی کہا جس نے لنکا جلا دی اور نام پتا نے نام رام جی کا لے پارا کام اس کے بارہ ہوتا رہا پر راون نے سوچا کس بندر کو پکڑوائیں چار طرح کی سنائے بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سنائے انہیں ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پروہ ہنمان جی اکیلے ہیں چار چار سنائے انہیں گھیر رہی اور گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن ہنمان جی اکیلے ہی کافی ہے آتولیت بلدھاما اچھا تو لڑیں گی کیسے علوی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سے نہ انہیں اکٹھے ہو کر آکرمن کیا ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیر کر پر وہاں نے بجرنگ بلی آتولیت بلدھاما بیر بجرنگ بلی نے آج جس سمجھ چھلان لگائی اور ایسی چھلان لگائی پون کے بیر کو لجد کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا پلٹی کھا کر وصال روح بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب بولو قدا سے تو دو چار مرتے ہاتھی جس پہ پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسی جو کیا ہاتھی سو ہاتھی مارے ہاتھی اٹھا کے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھر سوار لوگائی گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر تلسی رائزی کہتے ہیں ہاتھی رتھ سو ہاتھی مارے گھوڑے گھوڑے سو سنالے رتھنی سو رتھ بدنہ نہیں بلوانے کی بارہ بارہ سیمک سراہنا کرتنام تلسی سراہ ریت ساہب سجادے کی راملی کہتے ہیں واہ حنوان واہ چار انڈین سیناؤں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھوڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں انوان جی تین سیناؤں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سوابت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں ریف جس رتھ پر پٹکے دونوں کھٹا گھوڑا گھوڑے پر پٹکے دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں انوان جی تلسی دائز جی بولے تو لی تو بلدہام ہے راپ جی بولے لکشمان اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال ہے پیچھے تو دیکھو پیچھے کیا ہوا پیچھے پوچھ اپنا کمال کر رہے جو چکر میں پڑا لپیٹا پٹکا ساپ کیا پھر دوسرے کے لیے تیار اور پوچھ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ اچھے ریاں مدیانہ خطلہ ہے پر یہ پوچھ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے کمیتہ علی میں گھٹ سوامی یہ لکھتے ہیں لامی لوم لصب لپیٹ پٹکت بھٹ دیکھو دیکھو لکھن لرنی انمان کی یہ رام دوت عطلت بلدہامہ ان کے بلگا پار گئے راپ سوچنا تو سینائے یہ کچھ کی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینائے بننا تو سینائے لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رامان کا بندر کہاں ہے سمباد دینے والے اولی بندر تو آئی سینائے کہاں اولی ساپ مر گئی سینائے کیوں کہا کہ مہراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے اکیلے رہ رہے کے گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا ٹکے تو اسے لیے آیا پھر وہی پوچھ میرے سامنے پوچھ کا نام مطلب سمباد داتا اولے نہیں رامان نے سوچا کہ اس بار ہم بھیجیں گے امر سے نہ بھیجیں گے قویدہ ولی میں ورنن ہے مرنے والی سینہ نہیں امر سے نہ مرے گی نہیں رام جی کے دل میں گھر جنوں سے سماچار پوجھا کہ امر سے نہ آ رہی ہے بیویشن جی بڑے چنتی توئے رام جی چنتی توئے امر ہے تو مرے گی نہیں اور رام جی بولے ہماری کرتگیہ کیسے پوری ہوگی نشچرہین کروں مہیں اور یہ ہے امر ہنمائن جی کو پتا لگا ہنمائن جی بولے پرو چنتا مت کرو داس کو آگیا دو کل ایک نہیں بچے گا تو بولے امر ہیں انہیں ماروں کے کیسے بھی امر ہیں ہنمائن جی بولے ہم بھی امر ہیں رام جی بولے انہیں برمہ جی نے وردان دیا ہے کہ تم امر رہو ہنمائن جی بولے ہمیں ہماری جان کی ماتا نے کہا اجر امر بوننی دست ہو جان کی ماتا کہا عاشر وادگام کی امر ہے لکشور جی بولے پرو بینی کو بھیجو یہ امر امر کی لڑائی ٹھیک رہے گا دوسرے دن آئی امر سے نا ہنمائن جی لڑے ہی نہیں ان سے سامنے گئے کسی نے ہنمائن جی سے کہا لڑتے کیوں نہیں ہیں یہ امر سہنک سامنے کڑے ہیں ہنمائن جی بولے پہلے سے پتا کہ انہیں مرنا نہیں ہیں تو جنہیں مرنا ہی نہیں ہیں ان سے لڑنے سے کیا فائدہ تو کچھ تو کرو یہاں کچھ کرتے اور ہنمائن جی نے کیا کیا قویتہ والی میں ورنن ہے یہ رجنی چر ویر وشال کرال بلوکٹ کال نہ کھائے اتیرن رور بڑے برجور کبیس کشور پرے پھگ پائے ہنمائن جی کے داؤ میں پڑے ہنمائن جی نے بڑی لمبی پونچ بڑھائے مڑھائی پونچ اور سب کو ایک اٹھئی لپیٹا لوم لپیٹ پونچ میں لپیٹ کر آکاس نہاری کے آکاس کی اور دیکھ کر پرم سنکل بمال بیر بجرن بلی نے ہاں کے ہٹی ہنمائن جلائے امر تھے بڑے گھوڑ آگئے مرنے والے سے جو نہیں مرتے انہیں زیادہ چنتہ ہوتی مرنے والا تو یہ سوچ کرنے شد ہو جاتا زیادہ زیادہ مریں گے اور کیا ہوگا پر یہ امر تھے یہ سوچنے سے مریں گے نہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے اوپر سے گھریں گے مریں گے نہیں اس لئے زیادہ چنتہ ہے یہ رجنیچر ویر بشال کرال بلوکت کال نہ کھائے ہنمائن جی نے کیا گیا لوم لپیٹی اکاس مہاری کے ہاں کے ہٹیں ہنمائن جلائے اور ہنمائن جی ادولت وردہامہ میں ایسی شکتی سے پھیکا کہ سوکھ گے گات چنتہ سے ان کے شرین سوک گئے سوکھ گے گات کیوں چلے نہ بجا آکاس میں اڑتے ہی جانے کی دور اوپر اڑا رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں سوکھ گے گات چلے نبجات اور ہنمائن جی نے اتنے اوپر پھیک دیئے کہ پرتیوی کی گرتوہ کرشن سیما لیکھا کو پار کر گئے پرتیویوں نے نیچے کھینچے ہی نہیں سکتی تھی پرے بھرمباد نہ بھروتل آئے دھرتی پر لوٹ کر آئے نہیں ہنمائن جی ہولے اب تم خوب عمر بنے نہ ہو آکاس میں ہی تو مردہ دھرتی پر تو ایک بھی نہیں ہو رام جی کی پرتیگیاں پوری ہو گئے نسچرہین کروم مہی رام آج بڑا پرسنہ تھا کہ عمر سینہ گئی ہے تک تو وانر کو پکڑ کر لوٹے گی پھر سمباد داتا رام نے پوچھا بندر کہاں ہے سمباد داتا بولے بندر تو وہیں ہیں سینہ سمباد داتا بولے یہ کیسے کہنے کہ مر گئی عمر تھی تو مر تو نہیں گئی پر گئی ہم نے جاتے دیکھی لوٹ کر آتے نہیں دیکھی تو اگر اتنی بڑی سینہ کو آکاس میں کیسے پھیک دیا اب پھر ناراج ہو گیا پوچھ میں لپیٹ پر رام مولا تم لوگ دور جلے جاؤ میں سننا نہیں چاہتا پوچھ کے بارے میں کچھ میں موسیقا موسیقا